اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج آپ کے ساتھ میں نیکٹ ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیٹنگ شیئر کروں گی اس کے لیے دیکھیں کہ میں اس کو آل لیڈی کاٹ لیا تھا اس کا جو فرنٹ ہیزہ ہے وہ میں نے لیا ہے اور ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے میڈل میں ڈیزائن ہے تو میڈل میں کوئی ڈیزائننگ کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ عجیب سی لگے گی اس لیے یہ باری جو میں ڈیزائننگ کروں گی اس کی سائیڈز پہ کروں گی میڈل میں چونکہ آل لیڈی پرنٹ بنا ہوا ہے تو دونوں سائیڈز پہ ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے جو شلوار کے ساتھ کی میچنگ پٹی تھی وہ لی ہے جس کی چڑائی ہے ون این ہاف انچ اور جس کی لمبائی میں نے لی ہے ففٹین انچز آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ لیک سکتے ہیں جتنی آپ کو اچھی لگے تو یہ میں نے دو پٹی لی ہے اس کے علاوہ میں نے یہ دیکھیں تھریڈ لیا ہے جو موٹے والا ہوتا ہے بوبن میں یوز کرنے والا کیونکہ اس کے جو سلیوز ہیں ان میں بھی میں نے یہ والا یوز کیا ہے تھریڈ اور یہ والی جو ڈوری ہے اس لیے میں ان کے ساتھ کا یہ تھوڑا میچنگ سا دیزائن بناؤں گی کیونکہ برا نہ لگے ان کا لنک میں دے دوں گی آپ چیک ضرور کیجئے گا سلیوز بھی بہت ہی پیارے تھے لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گی اور پن بھی کر دوں گی کومنٹ سیکشن میں یہ میں نے میرر لیے ہیں اور یہ ساتھ لٹکن لی ہے لگانے کے لیے ابھی میں نے یہ دیکھیں بکرم لیا ہے بکرم کی چڑھائی میں نے لی ہے وان انچ اور لمبائی جتنی میرے پاس بلیک کلر کی پٹی تھی اتنی لی ہے ابھی اس کو کپڑے کی اوپر پیسٹ کر لی ہے تھوڑا تھوڑا کپڑا میں نے دونوں طرف چھوڑا ہے اس کو فولڈ نہیں کیا صرف فیسے ہی ایکسٹرا کپڑا میں نے چھوڑ دیا ہے جو ریڈ والا دھاگا تھا اس کو میں نے بوبن میں بر لیا تھا اور اوپر جو ہے وہ بلیک کلر کا دھاگا میں نے لگایا ہے اور ابھی جو میں سلائل لگا رہی ہوں وہ بکرم کی اوپر بلکل کنارے پہ لگا رہی ہوں تو اس طرح سے آپ نے لگانی ہے کیونکہ جو ریڈ کلر کا دھاگا ہوگا وہ نیچے کے طرف نظر آنا چاہیے مطلب سیدھی سائیڈ کے طرف نظر آنا چاہیے تو یہ میں دونوں پٹیوں کو ایک ساتھ ہی کر رہی ہوں یہ دیکھیں ایک سلائل لگ گئی ہے ابھی دوسری سائیڈ پہ بھی لگانی ہے جو بکرم کی دوسری سائیڈ تھی اس کے بھی بلکل کنارے کی اوپر سلائل لگانی ہے یہ سلائل بکرم کی اوپر آنے چاہیے کپڑے کی اوپر نہیں ابھی یہ دیکھیں دونوں سلائیاں جو ہیں یہ لگ گئی ہیں اور پٹیاں دونوں طرف سے ریڈی ہو گئی ہیں ابھی اس کے میڈل میں جو گرین کلر کا یہ ریبن تھا دوری ہے یہ بھی یہ میں نے یوز کی ہے یہ لگانے ہے اس کے میڈل میں تو اس کو بلکل میڈل میں رہ کے اس کے اوپر سلائل لگا دینی ہے اور دونوں جو پٹیاں ہیں ان کے اوپر ایسے ہی کرنا ہے بہت ہی سیمپل سی اور خوبصورت سی یہ ڈزائننگ ہے بہت ہی پیارا لگے گا بلکل نیونڈ سائن ہے یہ دیکھیں ایسے میں نے دونوں کو ریڈی کر لیا ہے اور کپڑا جو ایکسٹرا تھا اس کو اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے سلائی نہیں لگائی ابھی اس کو کمیز کی اوپر لگانا ہے وہ کس طرح سے لگانا ہے اوپر سے جتنا وائیڈ نیک رکھتے ہیں اس حساب سے میں نے اس کے نشان لگانا ہے پہلا میں نشان لگا رہی ہوں تھری این ہاف انچ پہ تو ٹوٹل نیچے تک جتنی لمبی پٹی ہے اتنے ہی لمبائی کے حساب سے نشان لگانے ہیں لیکن ان کی جو چڑھائی ہے وہ تھری این ہاف انچیز ہی لینی ہے دونوں طرف لگا لینی ہے کیونکہ جو ہم نے پٹی تیار کی ہے وہ دونوں طرف لگے گی ایک طرف نہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے لگا لیا ہے اوپر اب یہ ایک بار پھر سے میں آپ کو میڈل سے دکھاتی ہوں کہ کتنی ان کی چڑھائی ہے ان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے بکرم میں نے لیا ہے نیک کے لئے ابھی جو میں نیک کٹنگ کروں گی وہ میں نے سیون انچز وائد نہیں لینا میں تھوڑا سا کم رکھنا ہے یہ میں نے جو نشان لگا رہی ہوں میں سوا تین پر نشان لگا رہی ہوں ساڑھے تین پر نہیں یہ دیکھیں اگر ساڑھے تین لگائیں گے تو جو ہمارا بکرم ہے سیم وہاں چڑھا جائے گا جہاں ہماری دونوں طرف پٹی ہیں تو وہاں نہیں لگانا اس کے تھوڑا سا اندر کی طرف رکھنا ہے اگر آپ نے پٹی جو ہے زیادہ فاصلے پر رکھنی ہے تو آپ بکرم کو اس حساب سے کر سکتے ہیں میں نے چونکہ ان کا درمیانی فاصلہ سیون انچز رکھا ہے اس لئے میں نے اس حساب سے نیک کرنا ہے اگر آپ نے ایٹ انچز رکھنا ہو تو آپ اس حساب سے کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے جو نیک کی گہرائی لی ہے وہ سکس انچز لی ہے بہت گہرائی میں نے لہی نہیں لیا یہ دیکھیں ابھی اس کو کاٹنا ہے باہر سے تو باہر سے میں صرف آدھا انچ لے رہی ہوں زیادہ مطلب زیادہ نہیں لے رہی ویسے جو ہم گلہ کارتے ہیں اس کا تقریباً ایک انچ یا پون انچ کے قریب ہوتا ہے لیکن یہ میں آدھا انچ لے رہی ہوں بہت زیادہ مجھے نہیں چاہیے وائٹ ابھی اس کو ہم نے کسی اور کپڑے کے اوپر پیسٹ نہیں کرنا ہم نے ڈائریکٹ اس کو کمیز کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے اورٹی سائیڈ کی طرف یہ دیکھیں کمیز پہ میں نے لگا دیا ہے اور ابھی جو اس کے اندر والا کپڑا ہے بکرم کا وہ سارا نکال دینا ہے سارا کار دینا ہے بلکل بکرم کے پاس سے کار کر کے آپ نے اس کو کار دینا ہے یہ دیکھیں بلکل کنارے کنارے سے اس کی کٹنگ کر دینا ہے اور ایکسٹرا کپڑا جو ہے اس کو نکال دینا ہے اس طرح سے کچھ جو ہمارا نیک ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے ابھی میں نے دوری لی ہے یہ دوری بھی میں نے جو سلیوز ہیں ان کے اوپر یوز کی تھی تو سیم ویسے ہی یوز کر رہی ہوں ان کی جو لمبائی ہے وہ میں نے لی ہے تقریبا ڈائنچ یہ میں نے تین کلر میں لی ہے بلک ریڈ اور گولڈن میں اس کی جگہ پہ آپ جو مگزی نکالتے ہیں گرمے کپڑے کی وہ نکال سکتے ہیں وہ بھی زیادہ اچھی لگے گی تو ان تینوں کی اس طرح سے ایک ساتھ ہی فولڈ کر کے میں نے لگانا ہے پورے نیک پہ میں نے چار لگانے ہیں یہ اوپر سے میں نے سٹارٹ نہیں کرنا تھوڑا نیچے کر کے سٹارٹ کر کے پھر اس کو لگانا ہے یہ دیکھیں اس جگہ سے میں سٹارٹ کر رہی ہوں اور اس کو تینوں کو ایک ساتھ ہی لگانا ہے اور جو آپ نے سلائی لگانی ہے وہ بھی بہت زیادہ فاصلے پہ نہیں ہونی چاہیے بہت کم فاصلے پہ ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ بعد بھی ہم نے مگزی نکالنی ہے اس کی تو اگر زیادہ فاصلہ ہوگا تو پھر مگزی بھی اتنی موٹی نکلے گی جتنا کم اس کو آپ لیں گی مگزی اتنی ہی باریک بنیں گی اور خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں یہ جو میڈل والا پرنٹ تھا ایک اس کے لیفٹ طرف لگانا ہے اور ایک رائٹ سائیڈ کی طرف لگانا ہے اور جو دو دوسری طرف آئیں گے وہ پھر تھوڑا اوپر کر کے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے لگا لیے ہیں اور جو ایکسٹرا دوڑی تھی یہ برابر نہیں تھی اس کو بلکل برابر کر لینا ہے اور اس کو جو ایکسٹرا ہے کاٹ لینا ہے اتنا برابر کرنا ہے جتنا بکرم ہوگا اس سے زیادہ ڈیپ نہیں کرنا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ کچھ لگے گا یہ میں نے سیدھی سائیڈ پہ ہی لگایا ہے ابھی بلیک کپڑا لینا ہے وہی جو کہ شروعار کا تھا یہ میں نے عریب میں کاٹ لیا ہے اس کی مگزی نکالنے کے لیے اور اس کو اس طرح سے آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں نیچے میں نے کپڑا رکھا ہے بلیک مگزی والا اوپر میں نے نیک رکھا ہے الٹی سائیڈ سے وہ اس لیے کیونکہ جو سلائی میں نے لگائی ہوئی تھی اس سلائی کے بلکل اوپر آنا چاہیے اگر میں سیدھی سائیڈ کی طرف پہ مگزی رہ کے لگاتی تو وہ پھر جو سلائی ہے اوپر نیچے ہو جاتی تو وہ بری لگتی اس لیے اس طرف سے لگائیں گے تو زیادہ ایزی رہے گا سلائی جو ہے وہ نظر نہیں آئے گی ایسے ہی اس کو لگا لینا ہے اور ابھی اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے سیدھا سیدھا آپ نے فولڈ کرنا ہے ابھی کچھ نہیں کرنا کہ آپ پیچھے سے بھی اس کو ایک بار پھر سے فولڈ کریں گے سفائی کے لیے آپ نے صرف ایسے ہی اس کو فولڈ کرنا ہے جتنا بھی آپ نے باریک رکھنا ہو موٹا رکھنا ہو اس حساب سے اور اس کے جو کمیز کا کپڑا ہے اس کے اوپر میں سلائی لگا رہی ہوں مگزی کی اوپر نہیں لگا رہی اگر آپ مگزی کی اوپر بھی لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے تو لگا سکتے ہیں لیکن جو کمیز کی اوپر آپ سلائی لگائیں گے تو وہ زیادہ خوبصورت اور سفائی کے ساتھ لگے گی یہ دیکھیں اس کو آگے تھوڑا فولڈ کرتے جائیں اور سلائی جو ہے وہ لگاتے جائیں ایسے ہی سارے کو سلائی لگانی ہے جب آپ میڈل سے تھوڑا کریں گے تو لگے گا جیسے آرے باہر ہی ہو تھوڑا کپڑا کٹھا ہو رہا ہو لیکن ایسا نہیں ہوگا اگر آپ بالکل احتیاط سے اور سفائی کے ساتھ لگائیں گے اور بعد میں اس کو آئرن وغیرہ کر لیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لگ گئی ہے اور ابھی پیچھے اور جو کپڑا ہے اس کو میں نے تھوڑا فولڈ کر کے ترپائی کر لینی ہے وہ آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں میں یہ دیکھیں اس طرح سے مگزی لگ گئی ہے اور اس کی بیک پہ میں نے ترپائی کر لی ہے یہ دیکھیں بہت نیٹ سا ہو گیا ہے ساپ سترا ابھی اس کے اوپر میں نے جو شیشے والے بٹن تھے وہ لگانے ہیں اور نیچے جو لٹکن تھی وہ لگانی ہیں لٹکن میں نے لگا لی ہے یہ دیکھیں دو دو لگائی ہے میں نے دونوں کناروں پر اور ابھی اس کے اوپر جو بٹن ہے وہ لگانے ہیں وہ میں لگا رہی ہوں تین تین یہ دیکھیں جتنے فاصلے پہ لگانے ہیں آپ نے کم لگانے ہیں زیادہ لگانے ہیں جو بھی یوز کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میڈل میں کوئی باریک سی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے یہی تا میرا آج کا ڈیزائن اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ڈیزائن کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ